میں تحر القادری صاحب سے مل کر آیا تو فیصل آباد میں نکلا ایک کلینک سے تو تین چار نوجوان میرے پاس آیا کہ آپ تحر القادری صاحب سے ملے میں نے کہا کیوں ملے بڑے عالم ہیں اس لیے ملاؤں تو اس نے ان کو گالیاں دینی شروع کر دی اور زمین پہ تھوک کے نا پاؤں سے مسل کے کہنے لگا میرے نزدیک قادری کی اتنی بھی حیثیت میں میں نے کہا بیٹا جو اہل حق ہوتے ہیں وہ ایسے متکبر نہیں ہوتے اور ایسے بد اخلاق نہیں ہوتے وہ یہ کہہ کر میں گاڑی میں بیٹھ گیا تو آج کل کے جتنے چونکہ ہر ایک آج میں اپنا اہل حق سمجھ رہا ہے نا تو ان کے اخلاق یہی ہیں کہ اوروں کے لیے نفرت ہے تو تم بھی ایسے کرو تو پھر کیا فرق ہوگے مفتی محمد امین صاحب رحمت اللہ علیہ فیصلہ بات کے بہت بڑے بریلوی حضرات کے مفتی تھے ان کا انتقال ہوا تو میں تازیت کے لیے گیا ٹائم لیا تازیت کے لیے گیا جہاں وہ رہتے تھے جہاں ان کی تدفین مسجد کے ساتھ ہی انہوں نے تدفین کی انہوں نے مجھے ملنے سے انکار کر دی ملے ہی نہیں باہر ہی نہیں نکلے میں بیٹھ رہا پندرہ ویس منٹ پھر ان کے بیٹے نے کہا جی حضرت کی طبیعت بہت خراب ہے تو وہ نہیں مل سکتا طبیعت خراب نہیں تھی نفرت تھی نہیں ملے تو ہم بھی ایسی ہی نفرت پال لیں اور کہتے ہو آپ ہم انبیاء کے وارث ہیں کس چیز کے وارث لَعَلَّكَ بَاخِعُن نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُ مُمِّنِينَ یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے نبی اتنا غم نہ کر کے آپ خود حلق ہو جائیں کس کا غم کھا رہے تھے جو آپ کو پتھر مار رہے تھے جو آپ کو گالیاں دے رہے تھے جو آپ کو ساہر کہہ رہے تھے قذاب کہہ رہے تھے مجنون کہہ رہے تھے کیا کچھ کہہ رہے تھے اور کیا کچھ کہہ رہے تھے کہ اللہ نے کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيكُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ یہ قول ہوتا ہے نا یہ ایسا خنجر ہوتا ہے کہ چیر کے رکھ دیتے اس کا مرحم بھی کوئی نہیں تلوار کی زخم کا تو مرحم ہے اس کا تو مرحم بھی کوئی نہیں اس لئے اللہ کہہ رہا ہے مجھے پتہ آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے لوگوں کی باتیں سننے تو بچو اللہ تعالی مجھے بھی آپ کو نبوت والے اخلاق دے جتنا کوئی دین سے دور ہو اتنا اس سے پیار کرنا چاہیے ہمدردی کرنے چاہیے کہ اللہ کرے یہ راہ راست پہ آ جائے یہ کا طریقہ ہے نفرت کرنا بغض رکھنا یہ کونہ طریقہ ہے یہ تو کسی بھی حق کے نشانے ہیں یہ تو باطل کے نشانے ہیں کہتے ہیں ہاں یہ بغض للہ ہے بغض للہ ایسا تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ تم ان کی شکل دیکھنا کا وارہ نہیں کرتا ہمارے برعیلوی بھائی تو یہی کہتے ہیں ہمیں ان سے بغض للہ ہے یہ گسا کے رسول ہے ہمیں ان سے بغض للہ ہے بغض للہ کی مثال ہے حضرت علی کا واقعہ سبحان اللہ اسلامی تاریخ میں اور بھی ہوں گے لیکن کیا نادر المثال واقعہ ہے اور کیا خوبصورت کہ یہودی کو خیبر کی جنگ میں گرایا قتل کرنے لیکن اس نے موہ پہ تھوک دیا تو چھوڑ کے پیچے ہٹ گیا امام المتقین اکنزل امال کی روایہ تھا آپ نے ایک سکاس کہا نادلی امام المتقین امام المتقین کو بلا کے لو ان کا جو کون کہا علی علی کو بلا کر آو بھائی دوبارہ لڑیں گے وہ کہا لگا کیوں کیوں چھوڑ دیا میں تو تھوکا تھا بھئی تمہیں جلدی میرا قصہ نمٹا دے کہ پہلے میرا غصہ تم پر اللہ کے لئے تھا تھوکنے کے بعد اپنے لئے ہو گیا اب حرام ہے تمہیں قتل کرنے یہ بغضل اللہ تو ایک دوستے کو سلام کرنا چھوڑ گئے تو بچو اللہ سے مانگو اللہ تمہیں کھلا سینہ دے کشادہ سینہ دے عالی اخلاق دے حسن سلوک دے علم کی گہرائی دے تبلیغ کا پھرنا اور درد دے تو تم پوری انسانیت کے لئے رحمت بن جاؤکے کڑکلی دھوپ میں سایا ہو کے جھلساتی گرم ہواں میں تم بادل ہو کے خوشک ویرانے کے لئے تم گنگور گھٹا ہو کے اگر یہ چاند باتیں آپ میری نہیں ہیں میرے اللہ و میرے رسول کی ہیں میں تو زبان سے ادا کر رہا ہوں الفاظ میرے تو کرو گا نے انشاءاللہ اسی عمر میں سیکھ لو موسیقی موسیقی